اسلام علیکم آج میں بناؤں گی مکس ڈال کی وڑیاں کی ریسپی یعنی بڑیاں یا وڑیاں جو بھی آپ کہہ لیں اس کے سالن کی ریسپی ابھی کچھ دن پہلی ہی میں نے اپلوڈ کی تھی تو آج ہم بنائیں گے مکس ڈالوں کی وڑیاں جو کیسے بنتی ہے تو چلیں ریسپی کو شروع کرتے تو اس کے لیے ون فور کپ لے لیں یا تین ٹیبل سپون لے لیں تین ٹیبل سپون جو ہوتا ہے ون فور کپ کے برابر ہوتا ہے اسی لیے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے تین ٹیبل سپون ڈالے تو یہ ون فور کپ کے برابر ہوتا ہے تو آپ چاہے ون فور کپ لے لیں یا تین ٹیبل سپون لے لیں تو میں نے لیے ماش کی دال اور اب لے رہی ہوں موم کی دال اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی مسہور کی دال ون فور کپ ون فور کپ سب چیزیں اور چنے کی ڈال بھی ون فور کب ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہم چنے کی ڈال اور ڈال دیں گے کیونکہ اس کا ذراف لے بار اچھا ہوتا ہے تو چار ٹیبل سپون میں نے چنے کی ڈال لے لیے اب یہ چار قسم کی ڈالیں ہیں یعنی مونگ، مسہور، مارش اور چلا ان سب کو دو تین دفعہ کو بچھی طرح سے ہم پانی میں دھوئیں گے تو تین دفعہ اس کو کو بچھی طرح پانی میں دھولیں آپ چاہیں تو دو ڈالوں سے بھی منا سکتے ہیں کھالی مونگ کی ڈال سے بھی منا سکتے ہیں نیم گرم پانی میں سے چار گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دوں گی تو جب تک یہ ساتھ آٹھ جوگے لسن کے ایک چوپر میں ڈالیں گے پانچ چھے ٹکڑے یہ ادھ رکھے ہیں چھوٹے یہ بھی چوپر میں ڈال دیں گے اچھے ساتھ ہری مرچے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس کو موٹا موٹا کٹ کے چوپر میں ڈال دیں گے اور اس کو باریک پیس لیں گے اب یہ ڈالیں پانچ گھنٹی ہو چکی ہیں پانی میں بھگوئی ہوئی اور اب میں نے اس کو اچھی طرح سے ایک دفعہ دھوک کے اور پانی سکاپو اچھی طرح سے ڈرین کر لیا اب یہ ڈالیں بھی چوپر میں میس کر کے اس کو بھی ہم پیس لیں گے بہت زیادہ اس کو باریک نہیں پیسیں گے تو بس اس طرح سے یہ میں نے پیس لی گے اس طرح سے دردری دردری سے اپنے پیس لی گے اب اس میں کچھ مسائلیں میس کریں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون سفہ زیرہ ون ٹی سپون کٹری لال مرچ ون ٹی سپون گرم مسالہ اور دو ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا ثابت ون ٹی سپون اجوائن اجوائن کی اس میں بہت زبردست خوشبو آتی ہے تو یہ سارے مسائلیں میس کر کے اچھی طرح سے ہم اسے میس کر دیں گے اور دال کو تھوڑا سا یہاں پہ دبا دبا کے میش کر لیں گے اور اب ہم نے مرضی کے حساب سے چھوٹی وڑیاں بنائی جاتی ہیں ویسے تو اب اس طرح سے بنا بنا کے ہاتھوں سے خوب اچھی طرح سے دبائیں تاکہ خوب اچھی طرح سے یہ جم جائیں اور فاصلے پہ رکھ رکھ کریں ویسے تو ایک ڈیڑھ دن میں سوک جاتی ہیں لیکن دو دھائی دن سکا لیں تاکہ اس میں پانی بلکل نہ رہے اور ایک لمبے عرصے تک یہ چلے تو میں نے اسے دو دھائی دن سکا لیا تھا تو اس کی آواز سے ہی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ خوب اچھی طرح سے یہ سوک چکی ہے یہ دیکھیں اب پانی اس میں بلکل نہیں ہے بلکل خوشک ہو چکی ہے تو بس اب انہیں ایک تو بس اب انہیں ایک لگ بیک میں اس ناسے بھر کے رکھ لیں تو یہ ساری میں نے زی بلکل بیک میں بھڑ دی ہے اور اس کو لیکن اس میں کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ایئر جا چکی ہے تو پہلے ہم اس میں تھوڑی سی جو ایئر ہے اس کو اچھی طرح سے نکال لیں گے بزار کے زی بلکل بیک کو بند کر کے اب اس کو ہم کئی مہینوں تک آرام سے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں آلو کے ساتھ بنائیں سادھی بنائیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ